مقصد ایپ سے ایم ڈی کیٹ کی بہترین تیاری کریں صرف تیس دنوں میں جہاں پر آپ کو ملتے ہیں دس ہزار سے زیادہ ایم سی گوز ویڈیو سلیوشن کے ساتھ فل سلیبس لیکچرز، کریش کورسز، ویڈیو لیکچرز، ٹپس این ٹرکس، ایم ڈی کیٹ ایڈوائز اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بہترین آپشن ملتا ہے ڈاؤٹ سوال کا ایم ڈی کیٹ کے اس بہترین پیکج کی فی سات ہزار ہے لیکن اگر آپ ہمارا پرومو کورڈ فل یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مزید دو ہزار کا ڈسکاؤن ملے گا اور اس ایم ڈی کیٹ کے پیکج کی فی پانچ ہزار ہو جائے گی تو ابھی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے مقصد ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی ایم ڈی کیٹ کی تیاری کو انجوائے کریں ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس سے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کافی سٹوڈنٹس کی طواب سے کومنٹس آ رہے ہیں کچھ ایمپورڈنٹ سوال کے جا رہے ہیں جن کا ون بائی ون آنسر کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصلہ آباد کا تیسے بار ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا جیسا کہ دو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد کیا تیسے بار ٹیسٹ بھی ہونا ہے اس کے علاوہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایڈمیشن لینے کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ میں کتنے نمبر بنے چاہیے اس کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ میں کتنا آپ کا مہبیٹ ہونا چاہیے اور کن طلبہ کا ایڈمیشن ہوگا اس کے علاوہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس ایڈمیشن ٹیسٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ہوگا سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر دونوں ایڈمیشن ٹیسٹ دیئے ہیں پہلا بھی اور دوسرا بھی تو کیا پہلا ایڈمیشن ٹیسٹ کنسیڈر ہوگا یا دوسرا کس ایڈمیشن ٹیسٹ کی بنیاد پر مہبیٹ بنایا جائے گا تو ایسے تمہار سٹوڈنٹس جو اس چینل پر نیو ہیں اور ایڈمیشن سکولپشپ یا جوب سے بھی لیٹیڈ اپ ڈیٹ بہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا یونیورسٹی کا تیسے پر ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا تو دیکھیں سٹوڈنٹس جب بھی یونیورسٹی کے فال ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوتا دو ایڈمیشن ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے کے بعد جو ہے ایڈمیشن پورٹل اوپن کیا جاتا ہے جس میں آپ نے ڈگری سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میریٹ لسٹیں لگا دی جاتی ہیں تو تیسے پر ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی چانس ہے اس کے بعد بات کریں کہ کون سے انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پورٹ آپ کا ایڈمیشن ہوگا پہلے ایڈمیشن ٹیسٹ یا دوسرے ایڈمیشن ٹیسٹ دیکھیں سٹوڈنٹس اگر آپ نے ایک ایڈمیشن ٹیسٹ دیا ہے تو اسی بیسپورٹ آپ کا میریٹ بنایا جائے گا اگر آپ نے دونوں ایڈمیشن ٹیسٹ دیئے ہیں تو یاد رہے کہ جس میں آپ کے زیادہ نمبر ہوں گے فرض کریں کہ ایک پہلا آپ ایڈمیشن ٹیسٹ دیتے ہیں اس میں آپ کے 60 نمبر ہے اور دوسرے ایڈمیشن ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کے 70 مارکس آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کے 70 مارکس ہیں یہ میریٹ میں کنسیڈر ہوں گے نہ کہ 60 والے تو جس میں آپ کی زیادہ پرسینٹیج ہوگی وہی آپ کی میریٹ کے لیے کنسیڈر ہوگی اب سوال یہ آتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ میں کتنے نمبر ہونے چاہیے تو دیکھیں سٹوڈنٹس اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے 50 نمبر ہوتے ہوں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا 60 نمبر ہوں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا 70 نمبر ہوں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹوٹل اگریگیٹ پر یعنی کہ آپ کے انٹری میڈیٹ میں کتنے نمبر ہیں میٹرک میں کتنے نمبر ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے انٹری ٹیسٹ میں کتنے نمبر ہیں میپٹ فارمولا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30% انٹرمیڈیٹ کی ویٹیج ہے 30% میٹری کی جبکہ 40% انٹری ٹیسٹ کی ہے It means کہ جتنے زیادہ آپ کے انٹری ٹیسٹ میں نمبر ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے ایڈمیشن کے چانسز ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ نے نمبر سیکیور کیے ہوں باقی اس کے علاوہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میپٹ بھی شیئر کر دوں گا آپ مجھے کومنٹ میں جو ہے اپنے انٹری میڈیٹ کے نمبر میٹرک کے نمبر اپنا ڈگری برگام اور اس کے علاوہ انٹری ٹیسٹ کے نمبر بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا آپ کا ایڈمیشن پوسیبل ہے یا نہیں ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ کا ایڈمیشن کے رگارڈنگ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں آپ کے تمام سوالات کے آنسر دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں سے شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی بہنمائی ہو سکے